ڈے یہ ویکھو کے ساتھی دی گل پی ہوندی تے روندے اور کیوں میاں صاحب آنڈل دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبران جنو تردو وہ روندہ بابا جی دو ہار بندہ تے نہیں روندہ انہوں قبلہ صاحب دی ماں لگ دی سیوی پہ روندے رب کا باتی ازدی قسم میاں صاحب فرما دے سنہ ہجر تیراج پانی منگے تکھو نینہ دے گیڑا قرآن کی کہہ رہے فرمایا رویا کرو انہوں نے روندے رویا کرو رونل دیل صاف ہوندہ جے رونل دیل پاک ہوندہ جے جڑی رو کے دعا ہون دیئے نا او دیوے چسر ہوندے ریکھو بابا جی اور روندے دو دعا اندرو پہ کر دنے یا اللہ ساڑی والدہ دی بکشری فرما رب کعبہ دی قسم چھ سال دی عمر حضور اپنی حتھان المان دی قبر بنائی رب کعبہ دی عزت دی قسم اپنے حتھان المان دی قبر بنائی اگلی حدیث سنے ہو جے امام تبرانی الموجمول کبیر دندر حدیث نکل کی تھی اشاد دی نماز دویلے جناب بلال نے ازانہ کی اے سنے ہو ماں کی یہ حضور حجر چوبنے ہی آئے صحابہ اکرام دی نظر پہ گئے حضور دی صحابہ اٹھے کی کھڑے ہوئے میرے نبی رون لگ پہ حضور دی اکا جترو آئے قبلہ حدیث مجود ہے کہ نہیں مجود حضور روئے صحابہ اکرام نے ہاتھ جوڑے مرید سنہ حضور کسے گگل کی تھی کیوں روئے ہو فرمائے صحابہ جتوڑے نبی نو مان دی یاد آئی اج مان دی یاد آئی کنو نبیاں دے امام نو نبیاں دے سردار نو کون رو رہے ہیں میرا نبی جیدہ کلمہ پڑھ کے ہی مسلمان ہوئے ہیں جیدہ کلمہ پڑھ کے ہی امان لے کے آئے ہیں وہ حضور پہ روندے نے کی تھی یاد وچ کنے سالوں گے صرف مان دے دنیا تے گئے ہیں تو مصطفیٰ جو بھی پہ روندے نے حضور آج بھی مان دی یاد وچ پہ طرف دے نے بابا جملے سنے آجے صحابہ نے ہاتھ جوڑے ارز کیتی کملی والے آ مان دی یاد آئی جی حضور نے فرمایا صحابہ میں مان دی یاد آئی بابا اڈے وڈے الفاظ میں جملے سن جایا جی میرے نبی نے فرمایا کاش کاش اج میری ماں زندہ ہوں دی اے سنے ہو الفاظ سنے ہو بابا جی میں مفہو پیش کر رہا میرے نبی نے فرمایا لوگو کاش صحابہ کاش اج محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ماں زندہ ہوں دی تے میں مسلح امامت کھڑا ہوں دا ایس تو وڈی کیڑی کہلے حضور فرما دے میں مسلح امامت کھڑا ہوں دا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میں مسلح امامت کھڑا ہوں دا فرض نماز ہوں دی نفل نا ہوں دے سنت نا ہوں دی فرض نماز ہوں دی میں مسلح دے کھڑا ہوں دا اللہ اکبر کیا کہ ہاتھ بن لیندہ صبحانک اللہ بھی پڑ جاندہ میں سورت فاتحہ شروع کر جاندہ الحمدللہ پڑ دا ہوں دا اے جو حجرے وچھ میری ماں امینہ یوں دی میں نو آن دی یا محمدہ بھے میرے پتر آیا جا بھے میرے آشدادیاں یارا میرے نبی نے فرمایا باپا جملے سنگے تر پجاؤں گے میرے نبی نے فرمایا صحابہ کاش میری ماں زندہ یوں دی آج کاش نبی یاد امام دی ماں زندہ یوں دی آج کاش زہرہ دے باپے دی امین زندہ یوں دی ہی جو حجرے وچھ میری ماں میں نو یعباد مار دی ہاں دی محمد گتر آجا بھے میری جانے کی آجا بھے میرے آشدادیاں یارا ابا جملے سنگے میرے نبی نے فرمایا میں اللہ دی نماز پڑھتا یوں دا میں اللہ دیا تریخان کردا یوں دا میں اللہ دیا حمدہ کردا اینج میری ماں می نو آواز مار دی آپ فرما دینے می نو اللہ دی قسم لگتا ہے صحابہ میں اللہ دی نماز چھٹ دینی سی میں مہاں دی کل سننے چلیاں جانا جی میں مہاں دی کل سننے چلیاں جانا سی میں فرد چھٹ دینے سن میں امی نو یکنا سی امی جی حکم کر آ رہے ایک تلیم دیرد میرے باستے نبی نے دی دیئے میں بابا جی دوسری بخاری کی حدیث سنا دے نام حضرت جراج نام حضرت جراج اللہ دا ولی ہے بنی اسرائیر دا اللہ دا ولی اندر روندہ کیوں ہوئے ہاں میں حدیث تو ثابت کرا رونل بندہ کی ہے اللہ دا ولی حضرت جراج علی رحمت اللہ لین بابا جی نماز پہ پڑھ دینے میں مہاں بھی اللہ دی ولی آوے مہاں نے آواز مریع جراج پتر نے آواز سن لئی بھن دیل ویچ پہ سوچ دینے خیدر مہاں تا بلاوا ہے خیدر اللہ دی عبادت ہے کی کرا عبادت کرایا ماں وال جامان امام بخاری بخاری شریف اندر حدیث نکل کی تھی ہے بابا جی جم نے سنے آرے پھر ماں نے دوسری باری آواز ماری جناب جراج نے نماز نے چھٹی نفل پڑھی جارے نے نفل پڑھی جارے نے مہاں نے دوسری باری آواز ماری جناب جراج نفل پڑھی جارے نے پہ دلوچ پہ سوچ دینے امام بخاری نکل کر دینے جناب جراج جراج نفل پڑھی جارے ماں دا دل دکھیا آجے ماں نے او تھے کھلا کیا کھیا پھر جراج پترا جی اج ماں دی گل سننے نہیں آیا پھر مرند پہلا تنے تے ایک مسیبہ دونی ہے تیرے تے ایک مشکلونی ہے تنوں ایک تومہ تا سامنا کرنا پہ جانا ہے تنوں ایک مسیبہ دا سامنا کرنا پہنائی یہ پتہ اللہ کہ جی امبہ نے بابا جی پتوا کی دی ماں دنیا پہ چلی گئی ہے جناب جراج اللہ یاللہ حجرے ویٹھ پہ کر دینے اچانک بابا جی بار لو کی آگے انہیں اکھیا ہو بڑا ولی پھرنا پھرنا ہوئے ہوئے بڑا نیک پڑی پھرنا ہوئے بنے آجا جناب جراج میں مسلح چکیا بنے آئے آنکھے لگے خیرے ہوئے پینڈ والی اور بڑے گھسے ہوئے جو آنکھے لگے سانو دوکھا دینے آئے اندر نمازہ پڑنا آئے نہ لے صلاح کرنا آئے نہ لے پتکاریاں کرنا آئے سوڑا ماں دی پتوا جی کر چھڑ دی یاو ہوئے اللہ دا ولی اسی اللہ دا ولی اسی ماں نے پتوا کر چھڑی ہے جناب جراج نے اکھیتونوں گلد فہمی ہوئی ہے ہوئے مہنسنا والے پاسے نہیں جا سکتا میں کسے دی تھی پینڈ سے بری نظر نہیں پاسا گا ہونا کی بینوں کے جیتا انہیں اکھیا دا سے بچہ کی دا ہے انہیں اکھیا پینڈ والے ہوئے سے بزرگ دا بچائے یہ اے سے ولی دا بچائے دابا جی انہاں کلمیوں پھٹ گے چھنا پہ جو ہے جنہوں کلی تو بار مارے آئے کلی وی ساڑی چھڑی ہے ہر بندہ تانے پہ مار دا ہے ہوئے دوہ نمبری کردارے آئے ہوئے بڑا ولی بنی پھرناس ہیں ہوئے سنا کرنا آئے ہرام بچیاں نو جنم دینا آئے دابا جی جملے سنیا آئے چنا پہ جرائی جنیا اکھا میں جے اترو جاری ہوئے سارا پینڈہ کھا لگا جرائی جی کیوں رون آئے آندھا رونہ تا ماں ہوئے پینڈ والے ہوئے مینوں ماں دی پتوہ لگ گئی جے ہوئے مینوں میری امہ دی پتوہ لگ گئی جے ہونا ساری کہانی سنائی میری ماں نے پتوہ کی دیئے کہ میں نو آجو دینے ویکھنا پیار ہے اے نماز نہ پڑھیں سزا کیا مطال دینے روزہ نہ رکھیں سزا کیا مطال دینے پر جرائی جنیا دا نا فرمانے کہ بلا اللہ دنیا دے سزا دے شردہ ہوئے اللہ فرماندہ اتھے ترفتہ دار ہے اللہ فرماندہ اتھے زلیل ہندار ہے نہ بڑے بڑے سیال کوڑ کوٹھیاں والے ویکھینے چنا ماں پہ انہوں نے اسم بیا اللہ دی سمیں پل ایک دینجہ ہتھ کر دے میں ویکھینے کہ دیاں ویک دیاں میں ویکھیانے اے حویلیاں یجرگیاں میں ویکھیانے بابا جی کارو بار مک دے میں ویکھینے کہ ماں پی او دی پتوہاں نہ لے لے آرے کہ ماں پی او دی پتوہاں نہ لے لے آرے دعا کر آجے ربا سھوڑیاں سانو انہی حمد دینیوں کہ اللہ اسی ماں دے بھی پیار چمدے رئیے اسی باپ دے بھی پیار چمدے رئیے آئے 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 ماں باپ دی خدمت ماں باپ دی خدمت بندے نو بابا جی زمین تو چوکے آسمان ترک چڑھ دیجئے جنا خدمت کی تھی انہا رنگ لائے نے انہا نو آجے بھی رنگ لگے جائے رب کعبہ دی قسمیں آجوی ہوشحال نے جنا دے پیچھے ماں نے دعا کی تھی جنا پیچھے باپ نے دعا کی تھی میرے نبی نے فرمایا ماں دے قدمت تھی لکھی یہ تے باپ جنت دا آئے 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 اببا راضی ہووے گا تے پھر جنت ملنی جائے اے نیوی اممہ نو راضی کر لو تے ابب نو آکھو ٹھیک اببا تیری خیر ہے نہیں بابا جی جنت چونے جانے جی دے تے چٹی داڑی علاوی راضی ہے تے جی دے تے بڑی مہوی راضی ہے آئے آخری گل کر لگا دو چار منٹ رہ گئے جملے سنے اپنے کار جا کے نہ ایک پیغام دے شڑے ہو اپنی بیوی یا میں میتے تو سی بھی اوہ پیغام کہڑا ہے میرے یہ ماما پہنے ہو سن دیا ہو نہیں پیغام بابا جی تبلیغ ماتے